بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں بنانے جا رہی ہوں ہوتے این سپائسی چکن ونکس کی ریسیپی جو کہ بہت ہی مزیدار یہ ریسیپی ہے اور بہت ہی چٹپڑی بنتی ہے اور اس کے لیے میں نے لے لیا یہاں پہ ساسو پچاس گرام میں نے چکن لیا ہے اور اس کو جو ہے میں نے سرک لگا کے سرکی کے پانے میں بھگو کے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے میں نے رکھ دیا تاکہ اس کی جو بھی سمیل اگرہا ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں ریڈ چلی پاوڈر ج جو ہے ون ٹی سپور میں نے لیا ہے اس کے ساتھ میں ڈال رہی ہوں نمک یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہے کیونکہ ہم جو آگے سوسس ڈالیں گے اس میں بھی نمک ہوگا تو یہاں پہ آپ نے اسی ساب سے نمک ڈالنا ہے اور اس کے ساتھ میں یہاں پہ ڈالوں گی ون ٹی سپور میں نے یہاں پہ بلیک پیپر ڈالی ہے اور اس میں کم مسائلے ڈالتے ہیں لیکن میں بنا رہی ہوں ہاں پہ ہوت این سپائسی زیادہ مسائلے د سپائسی زیادہ ڈال رہی ہوں تو اس کے ساتھ میں یہاں پہ ڈالوں گی ادھر گلیسن کا پیسٹ ون ٹی سپور میں نے لیا ہے یہاں پہ اور اس میں میں ڈالوں گی تھوڑی سی پیپری کا پاورڈر تاکہ اس میں کلر آ جائے آپ چاہیں تو زردے کا رنگ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھے سے جو ہے مکس کر لوں گی بلکل ساری جو ہے ونکس ہے اس پہ سارا مسائلہ اس میں لگ جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے میں نے اس پہ مسائلہ لگایا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے آپ نے پوریس کو اچھے سے میرینیٹ کرنا ہے اور کوئی بھی ایک باؤل لے لیں یا اچھی ڈش میں آپ ریپنگ کر لیں تو میں نے یہاں پہ ایک ڈسپوزیبل باؤل لیا ہے اور اس میں میں چیکن ڈال کے تقریباً اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے میرینیشن کے لیے رکھ دوں گی آپ چاہیں تو آور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے دو گھنٹے کے لیے رکھا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پہ جو ہے مجھے دو گھنٹے ہو گئے ہیں میری چیکن کو اس کے بعد میں نے یہاں پہ سیمپل سا میدہ لیا ہے اور اس پہ جو ہے میں ونکس کو اس طرح سے سیمپل سے ہاتھوں سے میں اس کو ایسے کوٹنگ کروں گی اور ایک سائٹ پہ رکھتی جاؤں گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بس سیمپل سے آپ نے کوئی اس کو دبانا نہیں ہے بس یوں ہی ہلکے سے جو ہے اس کے کوٹنگ کرنی ہے ہلکے سے سارے ونکس جو ہے اسی طرح سے جو میں پلیٹ میں نکال لوں گی سارے میدہ لگا کے اور اس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے اور دوسرے سائٹ پہ جو ہے میرا جو آئل ہے وہ گرم ہو گیا ہے اب ہم اس کو تلیں گے یہاں پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرا آئل جو ہے اچھے سے گرم ہو گیا ہے اور اس کی جو فلیم ہے میں جو ہے سیلو کر دوں گی تاکہ جو ایک دم ہم ونکس ڈالنے تو جلے نا تو یہاں دیکھیں میں سارے ونکس جو ہے اس میں ڈال رہی ہوں اور اس کی جو ہے آپ نے جو فلیم ہے وہ میڈیم لو ہی رکھنی ہے ورنہ ہمارے ونکس جو ہے اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں سارے ونکس جس میں ڈال رہی ہوں اور جتنے اس میں آ سکیں آپ اتنے ڈال دیں اور اس کو آپ نے چمچ نہیں چلانا ہے ونکس کی کوٹنگ جو ہے تھوڑی ہٹ جائے گی یہاں پہ اپنے دو منٹ کے بعد آپ نے اس میں چمچ چلانا ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو یہاں دیکھیں میرے اس کو دو مینٹ ہو گئے ہیں اور میں اس میں چمچ بھی چلاؤں گی آپ نے یہاں پہ جو ہے ونکس کو آٹھ مینٹ تک جو ہے آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے آٹھ مینٹ میں جو ہے یہ ہمارے اچھے سے فرائی ہو جائیں گے اور آپ نے اس کو زیادہ ڈیک براؤن نہیں کرنا لیمٹ سے رکھنا ہے یہ دیکھیں آپ جس طرح جس طرح میں کلر اس کا دے رہی ہوں لائٹ گولڈن سا آپ نے اس کا کلر دینا ہے اور آپ یہ دیکھیں میرے یہاں پہ ونکس جو ہیں وہ اچھے سے تیار ہو گئے ہیں کرسپی کرسپی بہت ہی مزیدار اور اتنے مزی کی اس کی جو خوشبو آ رہی تھی ابھی تو اس کی اتنی مزی کی خوشبو آ رہی ہے جب میں سوس اس کا بناوں گی تو بہت ہی زبردہ اس کی خوشبو آتی ہے اور بہت ہی مزیگے بنتے ہیں تو یہاں دیکھیں سارے ونکس جو ہیں میں نے تلیے ہیں اور اس کو میں نکال لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ ایسے بھی اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں لیکن یہ سوس کے ساتھ زیادہ مزیگے لگتے ہیں تو یہاں پہ میں نے سوس بنانے کے لیے لے لیا یہاں پہ میں نے دو سے تھیری ٹی بل سپن میں نے آئل ڈالا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں پہ ڈالوں گی ون ٹی بل سپن میں نے یہاں پہ مکھن لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو سکپ کر سکتے ہیں لیکن مکھن کا جو تیسٹ ہے وہ بہت ہی زبردست آتا ہے تو یہاں پہ میں نے مکھن لیا ہے اور اس کو زیادہ نہیں چھوڑنا اور نہیں جل جائے گا اس کے ساتھ ہی میں ڈالوں گی یہاں پہ ون ٹی بل سپن میں نے جو ہے لسن ہے اس کو چوب کر لیا ہے اور لسن چوب کر کے میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اس کو آپ نے یہاں پہ براون نہیں کرنا بس ہلکی سی اس کی خوشبو آ جائے دیکھیں آپ اس طرح سے بس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ اس کی خوشبو آ جائے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس میں ڈالیں گے اپنا یہاں پہ کیچپ ڈالوں گے میں یہاں پہ جب تھوڑے سی اس کی خوشبو آ جائے گی تو یہاں دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ اس میں ڈالوں گی کیچپ کیچپ میں نے یہاں پہ لیا ہے آدھی پیالی میں نے یہاں پہ کیچپ لیا ہے اور میں یہاں پہ ہوت ونگز بنا رہی ہوں اور میں آپ سے بار بی کیو جو ہے کورین چکن اس کی بھی ریسی بھی شیئر کروں گی آپ سے وہ بھی بہت ہی مزیگی بنتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے بلکل فلیم جو ہے سیلو رکھی بھی ہے ورنہ ہمارے جو بھی سوس ہے وہ جل جائے گا بلکل فلیم جو ہے ہم نے لو کر کے سائی چیزیں ڈالنی ہے آدھا کپ جو ہے میں نے کیچپ ڈالا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں ون ٹیبل ہی سپون میں نے چیلی سوس یا ہوت سوس کوئی بھی لے لیں آپ وہ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میں نے چیلی سوس لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں پہ ڈالوں گی سویا سوس وہ بھی میں نے ون ٹیبل ہی سپون ہی لیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ اس کو میں مکس کروں گی ساری چیزیں جو ہے ہم ساتھ کے ساتھ چلا دے جائیں گے تاکہ ہمارا جو سوس ہے وہ لگے نہیں اور بہت ہی جلدی سے دو منٹ میں یہ سوس تیار ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی میں ڈالوں گی تل جو ہے تھوڑا سے یہاں ڈالوں گی باکی جو ہے гарنش کے اس میں ڈالوں گی تا یہاں میں نے تھوڑے سے تل ڈالی یہ ہے اور اس کے بعد میں یہاں ڈالوں گی شہد آپ چاہیں تو شکر بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے definitely کھوٹی ڈال میرچ ڈالی ہے اور اس کے ساتھ دیکھیں شہد ڈال رہی ہوں میں آپ چاہیں تو یہاں پہ شکر شکر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن شہد کا جو ہے بہت ہی مزیدار ٹیسٹ آتا ہے کہ شہد آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ جو ہے اس میں شکر بھی اٹھ کر سکتے ہیں اس کا بھی بہت اچھا فلیور آتا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا جو سوس ہے یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا مزی کا چٹ پٹا ہوت سوس بن گیا ہے ہمارا اور جو ہم نے ونگز جو فرائے کر کے رکھیں تھی وہ اس میں ہم اٹھ کر دیں گے اپنی ساری یہ دیکھیں بلکل بہت ہی مزی کا لگ رہا ہے اور اب اس سے موں میں پانی آ رہا ہے کتنا مزی کا بنا تھا یہ تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ ونگز ڈال دی ہیں اور آئیشہ ہماری جو ہے وہ سینٹر گئی بھی تھی وہ گھر میں نہیں تھی تو میں نے کہا چلو میں ہی وائے سور کر لوں اور اس کو پتہ نہیں ہے میں نے آج ونگز بنائے ہیں اور بچوں کو بہت ہی پسند ہوتے ہیں یہ ونگز اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو اچھے سے آپ نے اس کی کوٹنگ کرنی ہے بہت اچھے سے اس کو جو ہے نا مکس کرتے رہنا ہے یہاں پہ تو میں نے جو ہیں سارے اچھے سے مکس کر لی جتنا اس میں اچھے سے جو ہے نا کوٹ ہو جائے سوس تو یہاں آپ دیکھیں میں نے یہ سارے جو کوٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو اس کا فائنل لک دکھاؤں گی تو یہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں یہ وائٹ رائز کے ساتھ تو اتنے مزیکی لگتے ہیں اگ رائز کے ساتھ بہت مزیکی لگتے ہیں تو میں نے کہا چلو یہ ریسیپی آپ سے شیئر کروں کیونکہ بہت ہی مزیکی بنتے ہیں اور اکثر میں بناتی رہتی ہوں اور بچے بہت زیادہ شوک سے کھاتے ہیں ایک سنیک ہے یہ بہت ٹی ٹائم سنیک ہے اور اگر میمان آ جائے تو بہت ہی مزیدار یہ بنتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پہ دوبارہ سی جو ہیں تی لیٹ کر دیئے ہیں خوبصورتی کے لیے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں گارنش میں بھی تی لیٹ کیے ہیں تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ریسیپی امید ہے آپ کو ہماری آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا دعا کرنا نہیں بھولئے گا ہمارے لیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیئے گا